ہیلو دوستو تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہی ہوں گے سوگت آپ کا ہماری چینل پہ جہاں ہم کرتے ہیں مووی اس کو ایکسپلین تو آج ہم آپ کے لئے مووی لے کے آئے ہیں دا گری مین تو مووی سٹارٹ ہوتی ہے فلوریڈا میں دوہزار تین سے جہاں پہ زیل میں ایک قیدی رہتا ہے جس کا نام ہوتا ہے کوٹ زینٹری اس سے ملنے سی آئی اے کے ایجنٹ آتے ہیں فیڈز روئی جو کہ اس کو ہائر کرنے آتے ہیں اور اس کو ہائر کرتے ٹائم اس سے کہتے بھی ہیں کہ جو تم نے کیا اگر تمہاری جگہ میں بھی ہوتا تو میں بھی گولی چلا دیتا اور وہ اس سے بتاتے ہیں کہ تم یہاں پہ سڑو اس سے اچھا یہ ہوگا کہ تم ہمارے لئے کام کرو ہمارے پروجیکٹ سیئرہ اے کے اے دا گری مین کے انڈر میں تو یہ بات سنتے ہی کوٹ زینٹری تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں سیدھے اٹھارہ سال بعد بینک کاؤک میں کوٹ زینٹری کو دکھائے جاتا ہے جہاں پہ اس سے ایک آدمی کو مارنے کے لئے بھیجا گیا ہوتا ہے جس کے پاس ایسا انفارمیشن رہتی ہے جو کی پورے یو ایس کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے اور اس کو یہ بات بتاتا ہے اس کا ہیڈ کار مائیکل جو کی سی آئی اے کے آفیس میں بیٹھا رہتا ہے اور وہاں سے اس کو کمانڈ دیتا ہے کہ تمہیں اس آدمی کو مارنا ہے وہاں پہ ہمارے گری مین اے کے اے زینٹری کے ساتھ اس کی ہیلپر رہتی ہے میرانڈا میرانڈا اور زینٹری مل کر کے اس کو مارنے کے لئے جاتے ہیں اس کے پاس ایک نشانے کا ٹائم بھی آتا ہے جب وہ اس کے پر نشانہ ساد لیتا ہے وہ اس کو مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی سامنے ایک بچہ آ جاتا ہے تو وہ رک جاتا ہے مہیکار مائیکل جو کی اپنا مشن پورا کروانا چاہتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ اس بچے کو مت سوچو اس کو بھی مار دو بٹ ہمارا زینٹری ایسا نہیں ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کہہ کے ٹال دیتا ہے بات کو اور وہ پھر دوسری طرف سے جا کے اس آدمی کے اوپر اٹیک کرتا ہے اٹیک ہونے کے بعد کافی دیر کی لڑائی کے بعد جب وہ آدمی مرنے والا ہوتا ہے تب وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں بھی ایک سیئرہ ہوں اور میں ہوں سیئرہ فور یہ سننے کے بعد زینٹری کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ اس کو مرتے مرتے ایک لوکٹ دیتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں گدار نہیں ہوں آج مجھے مارا گیا ہے کل ہو سکتا ہے کہ تمہیں مارنے کے لئے کسی اور کو بھیجا جائے اور یہ بولنے کے بعد وہ آدمی مر جاتا ہے اس کے بعد وہاں پر میرینڈ آ جاتی ہے جو کہ اسے پوچھتی ہے اس نے تمہیں کیا بتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہم گری من ہیں ہمارے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا ہے پر اس کو پتا تھا اور یہ بولنے کے بعد زینٹری صدمے میں آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری اورکارمائیکل اسے فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ چپ کہاں پہ ہے تو وہ بتاتا ہے مجھے نہیں پتا اور یہ بتانے کے بعد وہ بات کو گھما دیتا ہے اور کارمائیکل کو اس کے پر شک ہو جاتا ہے وہیں دوسری اور CIA کی ٹیم اس آدمی کی لاش کو چیک کرتی ہے چاروں طرف دیکھتی ہے پر ان کے پاس چپ نہیں ملتی اس کو اور چپ نہ ملنے کے بعد پوری CIA کی ٹیم کارمائیکل کو یہ بات بتا دیتی ہے وہیں کارمائیکل جان جاتا ہے کہ یہ کوئی اور نئی زنٹری ہے جس کے پاس وہ چپ ہے وہیں زینٹری دوسری اور اس چپ کو سیف جگہ سے ٹرانسپورٹ کر دیتا ہے وہ بھی چھپ جاتا ہے چھپنے سے پہلے وہ فیڈز رائے کو فون کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ کیسے اس کی جان کے پیچھے اب سی آئیے پڑی ہوئی ہے اور یہ سننے کے بعد فیڈز رائے سے کہتے ہیں کہ تمہیں سمل کے رہنا ہوگا اور اس کے بعد ان کی بات وہیں گتم ہو جاتی ہے وہیں دوسری اور کار مائیکل سوزین جو اس کی ٹیم کی ایک لڑکی رہتی ہے اس سے کہتا ہے کہ فلوئیڈ کے پاس جاؤ جو کی یہ کانٹریکٹ کلر ہے اور اس سے کہہ تو جا کر کے کہ اب اس کو زینٹری کو مارنا ہی ہوا کیونکہ زینٹری سے ان کو وہ چپ چاہیے کیونکہ وہ چپ کوئی سیکیورٹی کے لیے نہیں بلکہ اس میں اس آدمی کا نام ہے جو کی دیس کے لیے خطرہ ہے اور سی آئیے اس میں ملی ہوئی ہے اس کے بعد وہ فلوئیڈ کو ہائر کرتے ہیں اور وہ سوزین اس کے پاس جاتی ہے جانے سے پہلے کارمائی کالیرانڈا کو پکڑتا ہے اور اس سے کافی دیر تک پوچھتاش کرتا ہے پوچھتاش میں جب اس کو کچھ بھی نہیں پتا چلتا ہے تو وہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ تمہاری زندگی خراب ہو سکتی ہے اس کے بعد میرانڈا وہاں سے بھاگ جاتی ہے سرچ آپریشن میں وہیں فیڈز رو ہے زینٹری کو اپنے کچھ خاص لوگوں کے پاس بھیج دیتے ہیں جو کہ اس کو سرکشت اور اچھی جگہ پر رکھ سکتے ہیں جب تک کہ اس کو خطرہ نہ ہو بٹ فلائیڈ فیڈز رو کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ ان کو دھمکانے لگتا ہے کہ میں تمہاری بھتیجی کو مار دوں گا اس سب کے بعد فیڈز رو ہے ان آدمیوں سے کہہ دیتا ہے کہ تمہیں اب زینٹری کو پلین میں ہی مارنا ہوگا کیونکہ وہ زینٹری کو پلین میں کہیں ایک سرچی جگہ لے جا رہے ہوتے ہیں وہیں پلین میں جب وہ آدمی جو ان کا لیڈر رہتا ہے وہ زینٹری کو مارنے جاتا ہے تب زینٹری کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ کافی دیر کی مشکت اور لڑائی جھگڑے کے بعد وہاں سے بچ کے بھاگ جاتا ہے وہیں دوسری اور زینٹری بچتے بچاتے ایک پاسپورٹ والے کے پاس پوستا ہے جو کی پاسپورٹ بنواتا ہے فیک تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اس سے کہتا ہے میرا پاسپورٹ بنا دو پٹ جو یہاں پاسپورٹ بنانے والا ہے وہ کافی ڈاؤٹ کی نظر سے اور اس کے چاہتے ہوئے بات کرتا ہے وہ سٹارٹ سے ہی کافی ڈاؤٹ میں رہتا ہے بٹ زینٹری اس پہ بھروسہ کر کے فوٹو کی چانے جاتا ہے یہ ہے کہ تب ہی وہ اس کو ایک جیل ٹائپ کمرے میں ڈال دیتا ہے اور وہ فلائیڈ کو بلا لیتا ہے اور فلائیڈ بڑے گصے میں وہاں پہ آتا ہے کیونکہ اس کو اب ہر حال میں زینٹری کو مارنا ہے کیونکہ وہ ایک کانٹریکٹ کلر ہے اور اب یہ بات اس کی ایمیج میں آ رہی کیونکہ کافی دن ہو چکے تھے اور وہ زینٹری کو پکڑنے میں ناکامیاب ہو رہا تھا اور وہ وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے جیسے ہی وہاں پہ پہ پہنچتا ہے سوج بوجھ اور اپنے دماغ کی وجہ سے زینٹری وہاں پہ بچ کے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہاں سے بھاگی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی فلائیڈ اس کے پیچھے گن ایم کر دیتا ہے بٹ اس کو بچانے آ جاتی ہے وہاں پہ میرانڈا میرانڈا اس کو بچا کے فلائیڈ کو وہاں پہ گرا کے زینٹری کو پر گن پوائنٹ کر کے اس کو کار میں اٹھا کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم اب چپ چاف میرے ساتھ سی آئیے میں چلنا ہوگا اور وہاں جا کر کہ تمہیں کہنا ہوگا کہ میں نردوش ہوں تو اس کو بتاتا ہے زینٹری کہ اگر میں کر بھی دوں گا تب بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے ہو سکتا ہے تم ان کا اگلا شکار ہو اور یہ سننے کے بعد میرانڈا بھی ڈر میں آ جاتی ہے اور وہ چپ چاف زینٹری کی ہیلپ کرنے رکھتی ہے وہ لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور بھاگ کے ایک فارمر سی آئی ایجنٹ جو کی ریٹائر ہو چکی ہوتی ہیں ان کے گھر جاتے ہیں ان کو اپنی ساری بات بتاتے ہیں تو وہ ان سے بات کری رہی ہوتی ہیں پر فلائیڈ کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے تو وہاں پہ اپنی ٹیم بھیجتا ہے وہ اٹیک کرنے کے لیے اور اس کی ٹیم پوری وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہ جو فارمر ایجنٹ رہتی ہیں وہ جان جاتی ہیں کہ اب وہ نہیں بچ سکتی ہیں تو وہ اپنی کار کے بارے میں زینٹری کو بتا دیتی ہیں اور اس کو ایک تہکانے میں بند کر دیتی ہیں اور اپنے آپ کو سیکریفائس کر دیتی ہیں باوم بلاسٹ میں اور زینٹری وہاں سے میرانڈا کے ساتھ بھاگ جاتا ہے وہ بھاگی رہ ہوتے ہیں کہ فلائیڈ کی پوری ٹیم زینٹری کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور کافی دیر کے اٹیک کے بعد وہ لوگ زینٹری کو آلموشٹ مارنے ہی والے ہوتے ہیں باہر کچھ کرتے کراتے زینٹری وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ بھاگ کے جا کے ایک ہاؤسپٹل میں چھپ جاتا ہے وہاں پہ چھپ جاتا ہے کہ تب ہی وہاں پہ آتا ہے ہمارا دھرنوش ایک اے اویک سین جو کی تمیل کا ایک فرینڈ رہتا ہے فلائیڈ کا فلائیڈ اس کو ہائر کرتا ہے زینٹری کو مارنے کے لیے اور وہ وہاں پہنچ جاتا ہے زینٹری سے وہ اس چپ کو چھیننے کے لیے کافی دیر کی لڑائی کے بعد وہ میرانڈا اور زینٹری کو ہرا دیتا ہے اور زینٹری کو گھائل کر دیتا ہے اور وہ لوگٹ لے کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہیں زینٹری کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ جو اس کا سینئر ایفیڈز روئیڈ جس نے اس کو ہائر کیا تھا وہ اور اس کی بھتیجی اس سمیں فلائیڈ کے پاس ہیں اور انہی سے وہ انفارمیشن لے رہا ہے وہیں فلائیڈ زینٹری کے ہر انفارمیشن پانے کے لیے جاتا ہے فیڈز روئیڈ کے پاس وہ اس کو کچھ بھی بتانے کو جب تیار نہیں ہوتا ہے تو وہ اس کے ناکھون اکھارتا ہے اس کو ہر طریقے کا ٹارچر دیتا ہے پت وہ اسے کچھ نہیں بتاتا ہے پت جیسے ہی وہ اس کی بھتیجی کے اوپر جانے لگتا ہے وہ اس کو باتیں بتانے لگتا ہے اور یہ سب باتیں چلی رہی ہوتی ہیں کہ تب ہی وہاں پہ اوکزین پہنچ جاتا ہے اور اس کو وہ لوکیٹ دے دیتا ہے لوکیٹ دیکھنے کے بعد فلائیڈ بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں تم کو پیسے دے دوں گا اور اس کے بعد جب اس کو پتا چلتا ہے اوکزین کو کہ فلائیڈ کے پاس ایک بچی ہے تو اس کا مند تھوڑا ایموشنل ہو جاتا ہے تو فلائیڈ اس کو اپر چلانے لگتا ہے کہ تم کو ایموشنل نہیں ہونا ہے تم کو یہاں پیسے کے لیے بلائے گیا ہے اور ہم تم کو پیسے دے دیں گے اور اس کے بعد وہ سب چپ سے ساری انفارمیشن لہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس بلڈنگ میں اٹیک ہونے لگتا ہے اور اٹیک کوئی اور نہیں فلائیڈ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے میرانڈا کے دوارا میرانڈا ساری مسائل سے فلائیڈ کی بلڈنگز پہ اٹیک کرتی ہے جو کہ ایک ہرسٹوریکل بلڈنگ ہوتی ہے اور فلائیڈ بھی اس کے اوپر جوابی کاروائی کرواتا ہے اپنے لوگوں سے پر کافی دیر کے اٹیک کے بعد فلائیڈ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صرف ایک ڈسٹریکشن ہے اصل میزنٹری اندر گھس چکا ہے اور وہ فیڈز روائیڈ کو بچانے آیا ہے اور وہ فیڈز روائیڈ کو بچا لیتا ہے وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے فیڈز روائیڈ کو بچا کے اس کی بھتیجی کے ساتھ کہ تب ہی فلائیڈ وہاں پہ آ جاتا ہے ان لوگوں پہ اٹیک کرنے کے لیے اور دوسری اور لوکٹ لینے کے لیے اندر گھس جاتی ہے میرانڈا پٹ اس کا سامنا ہوتا ہے اوکسین سے ان کی دونوں کی لڑائی ہوتی ہے پس میں خوب دیر کی لڑائی کے بعد اوکسین جب جیت نہیں والا ہوتا ہے تب وہ میرانڈا کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کو لوکٹ دے کے وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کا پستاوہ رہتا ہے کہ ایک بچی کی کیڈنیپنگ میں اس نے ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد وہاں سے چلا جائے کے بیچ میں جو فٹ رائے ہوتے ہیں ان کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ گر پڑتے ہیں تو وہ فلائیڈ سے کہتے ہیں کہ اب تم کو مرنا ہوگا اور وہ بوم کے ساتھ اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیتے ہیں بٹ فلائیڈ اس میں نہیں مرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے پھر اس کے بعد ہوتا ہے آمنا سامنا فلائیڈ اور زنٹری کا کافی دیر کی لڑائے کے بعد جب زنٹری مارنے ہی والا ہوتا ہے فلائیڈ کو تب ہی سوزین جو کی کافی ٹینشن میں ہوتی ہے فلائیڈ کی وجہ سے اور مائیکل کی حرکتوں کی وجہ سے جو کافی زیادہ ہی ٹینشن میں ہوتی ہے وہ وہاں پہ آ جاتی ہے اور فلائیڈ کو گولی مار کے جان سے مار دیتی ہے اور وہی ایک گولی زنٹری کے پیر مارتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم کو اب میرے حساب سے چلنا ہوگا اگر تمہیں حساب سے بچنا ہے تو تو اس کے بعد زنٹری اس سے ہاں کہہ دیتا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ سی آئی اے کی ٹیم آتی ہے جو زنٹری کو لے جاتی ہے اور پھر دھیمے دھیمے کر کے وہ سارے کیس ہینڈل کر لیتی ہے اور زنٹری سے کہتی ہے کہ تم کو میرے ہینڈل ایز اگریمین کام کرنا ہوگا اور جیل میں واپس جانا ہوگا زنٹری یہ کرنے کے لیے ہاں کہہ دیتا ہے دوسری اور سی آئی اے کے آفس میں کاروائی چلتی ہے کار مائیکل سوزین اور میرانڈا پہ جہاں پہ ان لوگوں کو کلین چٹ مل جاتی ہے اور سارا آروپ چلا جاتا ہے فلائیڈ کے اوپر کیونکہ سارا آٹیک فلائیڈ نے کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب ساری ٹیم وہاں سے چلی جاتی ہے تب میرانڈا خود کار مائیکل سے کہتی ہے کہ اگر کچھ بھی سوزین فیڈز روئی کو ہوا تو میں آؤں گی تم کو جان سے مارنے کے لیے اس کے سننے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے میں کار مائیکل اور سوزین جاتے ہیں ہمارے گری مین اے کے زنٹری کو دیکھنے جو کی ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہوتا ہے اور اس کو دیکھنے جائی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی ان کو بتا جاتا ہے کہ دو ہفتے سے وہ بھی ہو سا ہے یہ سننے کے بعد وہ ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں جب وہ اوپر پاوستے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے گائے ہو چکا ہے اور وہ کہیں اور نہیں باگ کے گیا ہے سوزین فیڈز روئے کے پاس کیونکہ وہ اور اس کو آجاد کرا کے اس کے ساتھ ایک نارمن لائف باہر کے دنیا میں جئے گا اور مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تل دین سٹے سیف سٹے ہلڈی